الیکشن صرف عمران خان کی ضرورت ہوئی نا قومت تو یہ ثابت کر رہی ہے کہ الیکشن صرف عمران خان کی ضرورت ہے اور الیکشن کے بعد عمران خان کی حکومت آ جانا ہے عبان صاحب کسی بچے سے بھی سوال کیا جائے کہ یہ حکومت مذاکرہ سے کیوں بات رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ مذاکرہ سے نہیں وہ الیکشن سے بات رہی ہے اگر اس ڈیڈ لات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ تو وہ بتا لیں اس حقیقت کو تصریم کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو حکومتیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں ٹوٹتی ہیں لائی جاتی ہیں بیجی جاتی ہیں اس میں بہرحال فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد ظاہر ہے کہ وہ ان کی مرکزی قیادت ہوتی ہے اس کا ایک کردار رہا آئین میں قانون میں ایکسٹینشن کی اجازت نہیں تو اسی لیے عبان صاحب پارلیمنٹ میں دوبارہ ووٹنگ ہوئی نا اور وہ ووٹنگ اتنی ہوئی کہ ایک سنگل ووٹ سے تو پاکستان کا عبزیر اعظم بن سکتا ہے لیکن جب باجوا صاحب کی ایکسٹینشن کی ووٹ قانون کی بات آئی تو اتنے زیادہوں نے ووٹ ملے کہ وہ دو دفعہ عبزیر اعظم اللہ کے بن سکتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری تاریخ ایسے بیانہ سے بھری پڑی ہے کہ اس سے پہلے سیاسی بہران اتنا بڑا نہیں دیکھا گیا آج کا جو بہران ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے ہمارے ساتھ ہیں آج سب بھلی صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا جو بہران ہے یہ کس طرح سے ٹل سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربان صاحب یہ سوال تو بڑا اختصار لیے ہوئے لیکن ظاہر ہے اس کا جواب پوری تاریخ ہے بلکہ پاکستان کی بہرانوں سے پر اور بہرانوں سے بری ہوئی بلکہ اس پہ کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں ایسے ہمزہر صاحب کی ایک کتاب ہے تو دی کرائیسس تو کرائیسس ہمارے ہاں ایسی آتے رہے ہیں پاکستان دو لخت ہو گیا یہ بھی ایک کرائیسس ہے اور قیام پاکستان کے صرف چوبی سال بعد پاکستان دو ایسوں میں تقسیم ہو گیا اب اس تقسیم کو بھی فیفٹی ٹو یئرز گزر چکے ہیں یعنی فیفٹی ٹو یئرز کے بعد کے آنے والی نسل جو ہے جو آدمی فیفٹی ٹو یئرز پہلے پیدا ہوا ہوگا اس نے متعدہ پاکستان نہیں دیکھا بلکہ اس نے قائد عظم کے اس آدھے پاکستان میں جیسے ہم کبھی مغربی پاکستان میں کہتے تھے وہاں کھولی تو یہ صورتحال ہے بڑے بڑے علمیوں سے ہم گزرتے رہیں یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے اپنا اس کی ایک الگ نیچر ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صورتحال تو پیدا اس فقت ہوئی کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے اس کے اخلاف ایک تحریک شروع کی انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ میری حکومت کو اس طرح لاک کیا گیا ہے اگر اب مجھے عزازت دے تو میں اس پر چند سطروں میں کمیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کا کہنا ہے کہ میری جو حکومت ہے اسے رجیم چینڈ کہنا یا کبھی اس میں امریکہ کبھی انہوں نے اوالہ دینا اور دوسرا کبھی یہ کہنا کہ امریکہ کا نہیں بلکہ یہ یہاں ہمارے چیف آف آرگی شٹاف کمر جویل باجبہ اس وجہ سے میری حکومت ختم ہوئی پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کو سچ پورا بولنا چاہیے عمران خان کو یہ سچ بھی بیان کرنا چاہیے کہ بیس سو چودہ تقریبا اور پھر بیس سو اٹھارہ یہ جو دو سال پاکستان کی زندگی میں آیا ہے اس میں واضح طور پر یہ شواہد ملتے ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جو عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے کوشن تھی اور وہ عمران خان کو اقتدار میں لانے میں جو مرکزی کردار تھا وہ اسٹیبلشمنٹ تھا اور اگر عمران خان اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر عمران خان کی اس بات میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار سے اتارنے میں کوئی کردار دا کیا جہاں تک سیاستدان جو ہیں وہ تو اپنا عوان صاحب کسی اور طرح اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں لیکن میں ایک عام پاکستانی کے طور پر جو حقائق ہیں انہیں تسلیم کرتے ہیں غیر جانبداری سے بات کرتا ہوں کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو حکومتیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، لائی جاتی ہیں، بیجی جاتی ہیں اس میں بہرحال فوج کا، اسٹیبلشمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد ظاہر ہے کہ وہ ان کی مرکزی قیادت ہوتی ہے اس کا ایک کردار رہا لیکن سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان ان کی اس صورت میں شکایت کرتے ہیں جب انہیں کوئی اقتدار سے الگ ہونا پڑتے ہیں کبھی کسی سیاستدان نے فردن ٹو تھرڈ مجاریٹی اگر نوازشیف لیتا ہے تو کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹو تھرڈ مجاریٹی مجھے کس وجہ سے ملی ہے اس وقت وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ذریعے سے آئیں لیکن جب وہ ان کو منتخب کیا جاتا ہے تو وہ جو ایسے ناملوم ہاتھ ہیں ہمیں اور آپ کو آپ جیسے سینر صحفیوں کو نظر بھی آتے ہیں آپ اپنے کالوں میں بھی ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی سیاستدان اس سچ کو نہیں بولتی اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اسکر خان کیس اسکر خان کیس میں جنرل اسلم بیک صاحب نے اور ہمارے ایک مہتنم برگیری رحمت سعید افتر صاحب نے خلفیہ بیان سپریم کورٹ میں دیئے کہ ہم نے ان سیاستدانوں میں یہ رکون تقسیم دی اگر تو وہ غلط الزام تھا ویسے تو وہ سپریم کورٹ میں ثابت ہو گیا ایک ورڈ ایک آگئی کہ یہ الزامت اسکر خان کے دوست ہیں لیکن جن لوگوں کے نزدیک کوئی الزامت غلطہ ہیں اگر نواز شیف صاحب نے پیسے نہیں لیے اگر فلانس صاحب نے پیسے نہیں لیے میں نام نہیں اور کوئی لیتا مطلب سب آپ کو بھی نام علوم ہے اس قوم کو بھی نام علوم تو کیا کسی نے سپریم کورٹ کی اس ورڈ ایک کو چیلنج کیا کیا کسی نے مطلب کوئی حد تک عزت کے طور پر محمولی مولی باتوں پر ان کی حد تک جو ہے وہ ہو جاتی ہے کیا اس بات پر ان کو حد تک نہیں محسوس ہوئی کہ وہ سٹنگ چیف آف آرمی سٹاپ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے کٹھے کیے اور ان کا پیسے کٹھے کرنا بھی عمل غلط تھا اور پھر وہ ان سیاستدانوں کو دیئے اور ظاہر ہے وہ اس وقت بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں ان لوگوں کو طاقتور بنایا گیا اور انہیں اقتدار ملائے لیکن وہ کبھی اس چیز کو اپنے مطلب انہوں نے اتراف نہیں کیا جب انہیں اتارا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا گیا کبھی یہ بات تو لطیفے والی بات آگی کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں اقتدار ملائے گیا یہ کبھی نہیں کہا وہ کیوں کہیں گے تو مجھے کیوں نکالا گیا اور جب وہ نکالا گیا کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے غیلط طور پر نکالا گیا قوم مجھے یہاں بیکھنا چاہتی تھی لیکن مجھے غیر فطری طریقے سے نکالا گیا اور جس غیر فطری طریقے سے ظاہر ہے دوزار سترہ میں ان کو نکالا گیا اسی طریقے سے وہ سب کو معلوم ہے جس طرح ہے کہ مسنگ پرسن کے ہم بات کرتے ہیں اسی طرح مطلب جو اقتدار میں مطلب اس کا رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا کہ وہ ہاتھ دیکھے نہیں جا سکتے اب تو معلوم حقیقت ہے لیکن وہ پارٹیکولر سیاستان کبھی یہ اطراف نہیں کرتا کہ مجھے اقتدار میں لانے والے اسٹیبلشمنٹ اچھا جب ہم اقتدار میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو تصریم کرتے ہیں تو پھر لا محالہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے اس کا وہ رول یا تو کلیکٹیولی تمام سیاستان اور وہ ادارے مل کر ایک ایسا مطلب کنفرم قسم کا کنسینسس ڈیولپ کر لیں کہ یہ کبھی بھی ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے اور کوئی بھی سیاستان اپنے مخالف کو اپنے عریف سیاستان کو نیچہ دکھانے کے لیے فوج کی طاقت کو استعمال نہیں کرے فوج کی مدد کو بھی قبول نہیں کرے گا لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ مظلوب عمران خان کے مقابلے میں جن جماعتوں نے اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب عمران خان کو اقتدار سے الگ کیا گیا آج سے کچھ ڈیٹھ سال پہلے تو اس ڈیٹھ سال سے کچھ چھے ماہ پہلے یا سال پہلے یہ نواز شیف صاحب لندن سے بھی تقیریں کرتے تھے اور جن فوجی جنرلوں کا نام دے کر وہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے وہ اسی فوجی جنرل کی جب اسے اسی ایکسٹینشن کی بات آئی جو آئین میں شامل لیں گے یعنی آئین میں قانون میں ایکسٹینشن کی اجازت نہیں تو اسی لیے عوان صاحب پارلیمنٹ میں دوبارہ ووٹنگ ہوئی اور وہ ووٹنگ اتنی ہوئی کہ ایک سنگل ووٹ سے تو پاکستان کا افزیر حضب بن سکتا ہے لیکن جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی ووٹ آئی وہ ایکسٹینشن کی قانون کی بات آئی تو اتنے زیادہ انہیں ووٹ ملے کہ وہ دو دفعہ حضیر اعظم انہوں کے بان سکتے تھے یعنی وہ ان کو دو تہائی اگر وہ ایکسٹینشن کی جا سکتی ہے تو ظاہر ہے اتنے ووٹوں سے انہیں حضیر اعظم کی بان سکتا ہے تو پھر اگلا مزاک دیکھیں کہ جب وہ اپنے عمران خان صاحب کو اپنے اقتدار کا خطرہ ان کا اقتدار سے معلومی کا خطرہ درپیش تھا تو اس وقت عمران خان نے ایک دفعہ پھر باجوہ صاحب کو پیش کی کہ اگر وہ آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اتیار ہے تو ہم بھی آپ کو ایکسٹینشن بلکہ آپ کو تازندگی بھی ایکسٹینشن دینے کے لیے بل آپ اتنا فول پلے والی بات ہیں میں کہتا ہوں کہ میں کسی چیف آف آرمی سٹاف کی بات نہیں کرتا وہ اس لیے کہ اگر ایک چیف آف آرمی سٹاف اپنے لیے ایکسٹینشن داتا ہے تو وہ تو دار ہے کہ اس کی ذاتی غرض بھی ہم کہلیں مفاق کہلیں جو بھی ہے میں اسے کوئی اگری نہیں کر رہا لیکن مجھے اس سیاست دان سے جو بہت بڑا جمہوریت کا چیمپن ہے کوئی بھی اے بی سی نواشی ہو یہ ہو ذرداری ہو جو دستور سے اردگرد دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یعنی اپیریکلی جمہوریت دستور وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی سب سے بڑا انتقام ہے جمہوریت ہی ہمارے لیے سب سے بڑا مشن ہے جمہوریت ہی اس ملک کی ضرورت ہے دستور کی بالہ دستی قانون کی بالہ دستی ان لوگوں میں سے اگر کوئی کسی کے لیے ایکسٹینشن کا راستہ پیدا کرتا ہے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا آئین نہیں دیتا تو وہ میرے لیے قابل اطلاع سبات ہوتی تو بالہل جب یہ صورتیان ہوگی تو پھر تو بہران پیدا ہوتی رہیں گے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جب کوئی بہران پیدا ہو گیا ہے ہمارا کیونکہ ہماری قسمت پہ ہی شاید بہران ہے بہران در بہران ہے لیکن بہران بالہلہ ان میں سے نکلنا بھی چاہیے اچھا تو یہ سے پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں آخر میں اس کا بھی بات کرتے ہیں اچھا آج کل کرائیسز میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کرائیسز ہے اچھا عمران خان نے اب ایک بار پھر کہا ہے کہ مذاکرات کے لئے میں تیار ہوں انہوں نے ایک میٹی بنا دی پانچھے لکھنی اچھا تو اب پی ڈی ایم والے یہ جو حکومت ہے ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان تھوڑا سا پسپائی میں گئے ہیں تھوڑا سا انہوں نے بیک فٹ پہ گئے ہیں تو اب ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی ہم مذاکرات نہیں کرتے پہلے یہی لوگ کہتے تھے کہ ہر معاملے کو مذاکرات کے ذریعے سلیہ آیا جا سکتا ہے لیکن اب آپ کے جو گرہیں ہیں آپ کے علاقے کے ہیں خواجات سب ان کی طرف سے کہا گیا جی کہ عمران خان نے جن پانچھے لوگوں کے نام دیئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے یہ کل پریس کالفنز نہیں کریں گے میں ایٹی اے چھوڑ رہا ہوں یہ کیسا مذاکرات ہے مذاکرات کے حق میں بات کی اور اگر وہ نام کرتے ماضی میں یعنی مذاکرات کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے کوئی بھی مقمول سیاستہ نے انقرار کر سکتا ہے اور جب بھی ڈیڈ لکھ ہو اگر حکومت سے چلیں ایسا میں ہی سوال کر لیتا ہوں کہ اگر اس ڈیڈ لکھ کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ ہے تو وہ بتا لیں یعنی کوئی بھی چیز اچھو ان کے پاس راستہ یہ ہے کہ اس کو قائلہ انقرار دے دیا جائے عمران خان پر بین کر دیا جائے ان کی پارٹی میرا خیال ہے کہ جو عمران خان کی جماعت کو قائلہ انقرار دینے کا تعلق ہے یا عمران خان کی سیاست پر پبندی آئیت کرنے کا تعلق ہے تو وہ تو ہے کہ وہ قانون اگر اس کی اجازت دیتا ہے یعنی قانون میں ایسی گنجائش موجود ہے کہ کون سے حالات پیدا ہوں تو کوئی جماعت بین کی جا سکتی ہے وہ تو ایک بیعث الگ ہے بات تو اس وقت ہے کہ اس وقت تک تو ان کی جماعت بین نہیں ہے باقی لئی ایسے بھی ماضی میں ہوئے جی کہ اے این پی بین تھی زیا اللہ کا مرشل اللہ کا تو سب سے پہلے اے این پی پر وہ بین بھی ختم ہوا سب سے پہلے انہیں گائی ملی اور وہ مستقل کی حکومت سازی میں بھی ان کا کردار رہا اچھا دیجی مزاگرہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں مزاگرہ سے کیوں دیکھیں یہ تو اگر عوان صاحب کسی بچے سے بھی سوال کیا جائے کہ وہ مذاکرہ سے نہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں دیکھنا آنکہ مذاکرات میں آپ کوئی بھی بات تہہ کر سکتے ہیں لیکن مذاکرات کے لئے حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں حکومت اگر یہ ایجنڈا رکھتی ہے کہ مذاکرات اس بات پر ہونے چاہیے کہ آئندہ تین چار سال کے لئے الیکشن نوخر کر دی جائیں تو اسے تو ایجنڈا نہیں کراتی مذاکرات کے لئے ایجنڈا تو دونوں جماعتوں کے پاس آئینی اور دستوری حدود کے اندر رہ کر ہو اچھا اگر ساری جماعتیں بھی یہ تیہ کر دیں کہ یہ نوے دن کی بجائے نوے سال میں الیکشن تو یہ بھی کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے مذاکرات تو یہ ہے کہ اس کی حدود میں میں نوازن صلی اللہ خان کا مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب سیونٹی سیون کی تحریک چلی نہیں تو سیونٹی سیونٹی سیونٹ کی تحریک بٹو جن اقلاق چاہ دی تھی تو مذاکرات کا حکومت کی طرف سے تو ان کا ایک مطالبہ تھا نوازن صلی اللہ خان زیادہ وہ کلند آزمی بیان کرتے تھے حالانکہ وہ نایش نظر سے بھی انے بھی باکسن نیشنل نائنز بلکل جی تو وہ جو قومی اتحاد کے سروراہ کے طور پر ویسے تو مفتی نوازن صلی اللہ خان کو بابا مذاکرات بھی کہا گیا بابا جمہوریت بھی کہا گیا تو وہ کہتے تھے جی حکومت ری الیکشن پر تیار ہو جائے پہلے بولان کرے کہ ری الیکشن اس کی تفصیلات پہ کرنے کے لیے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تو یہ حکومت بھی اگر مذاکرات کے لیے کوئی پری شرط لگانا چاہتی ہے تو وہ لگا دے کہ بھئی یہ اس پہ ہوگا لیکن حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے حکومت کو ظاہرے اگر وہ دستور سے ماورہ کوئی ہے تو پہلی بات ہو دیکھیں دو باتیں ہیں بان ساکھ کہ اگر تو مارس شلال نافذ ہو جائے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کیونکہ یہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے جتنے بھی ہمیں تجربات ہوئے ہیں تین چار دفعہ اس کا ملک و قوم کو نقصان ہی ہوئے تو یہ تو کبھی سوچا نہیں چاہیے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر مارس شلال نافذ ہو جائے اس میں دستور موتل ہو جاتا ہے یا دستور ختم کر دیا جاتا ہے بعض کت بالکل ختم کر دیا جاتا ہے جس طرح یا ایوب خانے توڑا بعض کت وہ موتل ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھال ہو جاتا ہے جب وہ آردہ سال کا پیرار یا پانچ سال 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 تو اگر تو یہ کوئی دستوری موتل ہو جائے کوئی ایسا سیٹ اپ آ جائے تو وہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اس چیز کو مانا جا سکتا ہے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت جناب ماشاءاللہ ہے تو ہم نوے دن کی بات نہیں کریں گے لیکن مجھے اس بات پہ اعراض ہوتی ہے کہ دستور کے ہوتے ہوئے دستور کو کیسے آوائک کیا جا سکتا ہے ایک بندہ خود کو وزیراعظم کہتا ہے وہ جس دستور کے ساتھ وزیراعظم کہتا ہے اور جس دستور کا وہ الگ فٹھاتا ہے پھر وہ دستور سے کیسے اندراب کر سکتا ہے دو ہی باتیں ہیں نا یعنی ایک شخص کو یہ آپ نے بات کی خاجہ آصف صاحب وہ اس لیے وزیراعظم دفاع ہے نا کہ وہ ایمینے یعنی قومی سمبلی کو بھی انٹیکٹ سمجھتے ہیں سینٹ کو بھی انٹیکٹ سمجھتے ہیں میں اسے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر انتخابات تو غیرانی طور پر موکر کرنا ہے اور اس پر کوئی مذاکرات نہیں کرنے تو پھر سینٹ اور قومی اسمبلی جو ہے وہ کس آئین کے تحت کام کرتے ہیں جس آئین اور دستور کے تحت یہ کام کر رہی ہے اس کے مطابقی نبوے روز کے بعد اب وہ نبوے روز تو گزر گئے لیکن اب یہ بتاہ کرنے کے لیے کہ نبوے روز جب گزر گئے ہیں ایک تاریخ جو اپنا سپری کور نے دی صدر صاحب نے دی اور صاحب مشاورت کے ساتھ بھی الیکشن کمیشن بھی اس میں مشاورت میں شامل تھا تو وہ دے دی لیکن چلے وہ بھی گزر گئی لیکن اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تاریخ گزر گئی ہے تو آئندہ وہ کلنڈر میں تاریخ ہی نہیں آنی چاہیے الیکشن کی کہ یہ جو یکم جنوری سے اکتی دسمبر تک کلنڈر ہے اس میں کوئی تاریخ حکومت کو نہیں مل رہی کہ کس تاریخ کو ایکشن کرایا جائے تو یہ تو پھر مذاکرہ سے بھاگنے والی بات نہیں ہے یہ انتخابات سے بھاگنے والی بات ہے اور یہ سب کو سمجھا رہے ہیں اچھا یہ جو بہران ہے آج کال آپ کیا اس کو انڈ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو دعائی کر سکتا ہوں کہ اس بہران سے قوم کو نکلنا چاہیے اور انڈ بہران کا انڈ تو نہیں میں کہتا ہوں کہ بہران سے ہی پہلی بات تو آپ بھی متفق ہیں ظاہر ہے میں نے آپ کی صافت کو بڑی دیر سے مطالعہ بھی کیا ہے کہ ہم سب کا اور قوم کے ہر فرد کا تو یہ خواہش ہے کہ اس بہران سے نکلنا چاہیے اور نکلنے کے لیے جو متحارب پارٹی ہوتی ہیں انہیں مذاکرت کہنا وہاں تو کوئی راستہ نہیں اچھا لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ آگئے کور کمانڈر آز کو جلانا نوم میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کور کمانڈر کا ہاؤس ہے جلانا اس عمل کی تو مضمت نہ کرنا نہ کرنا نہ کرنا مطلب ایک میں میرے نزی کا قداری ہو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومی قدار ہے جو اس کو جلانے کی مضمت نہیں کرتا یا فوجی تنصیبات پر جہاں جہاں انلا ہوئے یہ بات انتہائی دکھ اور تکلیف کی ہے کہ یہ عمران خان کی جو پارٹی ہے ان لوگوں کو اتجاج کرنے کے لیے وہ جو آرمی تنصیبات ہیں یا مطلب کور کمانڈر کا جا رہا ہے اس کا انتخاب کیا ہی نہیں جانا چاہیے یہ ان کی غلطی ہے بڑی عاش خلطی ہے اور یہ بلکل غلط ہوئے لیکن یہ اس کی آر میں الیکشن کو تو ملتوی نہیں نہ کیا جا سکتا الیکشن تو مطلب پہلی بات میں یہ کہوں گا اپنا عوان صاحب کہ الیکشن صرف عمران خان کی ضرورت تو نہیں کومت تو یہ ثابت کر رہی ہے کہ الیکشن صرف عمران خان کی ضرورت ہے اور الیکشن کے بعد عمران خان کی حکومت آ جانی ہے آپ اس قوم پر اعتماد کریں میں ایک بڑا اچھا فکرہ میں بولوں گا یہ مستعر ہے نوازم صلی اللہ خان کا کرتے تھے کہ مارش اللہ کا مطلب ہے قوم کے شعور خوب الوطنی اور دیانت داری پر عدم اعتماد مارش اللہ کا مطلب ہے قوم کے شعور دیانت داری اور خوب الوطنی پر عدم اعتماد اس وقت ہم ایسے دور سے نہیں گزر رہے اور کبھی بھی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مارش اللہ نہ آئے لیکن اس دور میں جو جمہوریت کے مطلب تحتیب ہو وزیراعظم ورکنگ ہو رہی ہے بلکہ کیئر ٹیکر وزیراعظم ابھی ان کا نوے دن کا پیرٹ گزر گیا ٹھیک ہے یہ آئین سے معورہ بات ہے لیکن یہ بنے تو اسی آئین کے تحت آئین نے یہ گجائش دی ہے کہ ان کو جب لیکشن ہونے ہوں تو پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی کیوں بنایا گیا اگر لیکشن نہیں ہونے تھی یعنی آپ کیئر ٹیکر بنا کے بھی عدم اعتماد کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکشن عمران خان کی ضرورت نہیں ہے یا صرف عمران خان کی ضرورت کیا مجھے لیکشن نہیں چاہیے میں ایک قوم کا فرد ہوں اس وقت پنجاب اسمبلی اور اسراد اسمبلی سرد صوبہ وہ اسمبلیوں سے کیوں مارونا اور اگر آپ یہ ہی چاہتے ہیں کہ یہ عمران خان کیا ایک بڑا سٹرانگ موقع ہے کہ لیکشن جو ہے اگر دو صوبہ میں ہوں اس وقت اس وقت یہاں ایک منتحب قومت ہوگی تو ٹیکنیکلی یہ ایک غلط بات ہے کہ ایک دونوں کو برابر کا فیل ملنا چاہیے لیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے تو اس بات میں اگر کوئی منطق ہے چلیں اس منطق صحیح اس لیکشن کو ڈیلے کر لیں لیکن حکومت کو واسح طور پر اعلان کرنا چاہیے کہ جو جب جو قومی اسمبلی کے کا جتنا پیرٹ بڑھتا ہے جس قومی اسمبلی میں ختم ہونا ہے وہ اس وقت جو کیا ٹیکر سیٹ اپ بننا ہے اس کیونکہ ساٹھ دن کے اندر الیکشن تو یہ ساروں صوبہ میں اس وقت الیکشن ہو جانے چاہیے اگر آپ اس سے بھی باگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ بہران خود پیدا کر رہے ہیں یعنی اگر آپ نے یہ ٹائم نکال لی ہے کہ جو نبوے دن کے بعد انتخابت ہونے تھے اسے آپ کھینچ کر نبوے دن کی بجائے ایک سال تک لے گئے ہیں تو لیکن آپ اتنی جو سرنک کے دوسری طرف روشنی جانے دینا کہ اس بہران کو اتنا گہرہ نہ بنائیں کہ پھر کوئی چیز بھی ہمیں بہران سے نکلنے میں ہم پھر کام بھی بھلی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن اس سے پہلے اختتام سے پہلے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ بھلی صاحب نے کہا اور سو فیصد درست کہا کہ جو اس معاملے کی یہ جو سانہ ہوئے اس کی مضمت نہیں کرتا وہ غدہ ہے بالکل غدہ ہے عمران خان نے خود بھی کئی بارے اس کی مضمت کی ہے اور عمران خان نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اون اوت کہتا ہوں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے لوگوں کو اس طرح کے واقعات کے لیے نہیں اکسایا اور اس کے ساتھ عمران خان کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کروالی جائے میرا خیال ہے کہ یہ بہتر رہے گا کہ یہ سانہ کیسے ہو گیا تحقیقات کروائی جائے اللہ حافظ